کچن میں کھانا ویڈیو بنا کر اپنا ویلوگنگ کا سفر شروع کرنے والی سویٹی جی سٹائل اور ویلوگنگ میں ایک سنسیشن بن چکی ہے ایک عرصے تک اپنا چہرہ چھپا کر ویڈیوز بنانے والی سویٹی جی کو اس سفر میں کامیابی کیسے اور کب ملی انہی سے سنتے ہیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزوان رویزہ راشفوت آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی لیڈی سے کروانے جا رہی ہوں جن کا نام تو مینہ ہے لیکن ان کو لوگ سویٹی جی کے نیم سے جانتے ہیں آخر یہ اتنی سویٹ ہیں جو ان کو سویٹی جی کہا جاتا ہے یہ ایک یوٹیوبر ہے یہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی ویلوگنگ کرتی ہیں دیلی روٹین شیئر کرتی ہیں اور ان کی دیلی روٹین اتنی انٹرسٹنگ ہوتی ہے اتنی خوبصورت ہوتی ہے اور اتنی سویٹ ہوتی ہے کہ لوگ ان کو بہت فالو کرتے ہیں اب یہ ان سے جانتے ہیں کہ آخر دیلی روٹین میں ایسا یہ خاص کیا کرتی ہیں جو لوگ ان کو اتنا فالو کرتے ہیں اسلام علیکم جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کہاں سے خیال آگیا یہ یوٹیوب بنانے میرے حسبر نے بہت فورش کیا مجھے کہ آپ اس لائن میں آئیں آپ ہر وقت گھر پہ رہتی ہیں ویلوگنگ سٹارٹ کریں اور بس دیلی روٹین میں نے سٹارٹ کر دی شیئر کرنا ایسا مینہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یوٹیوب کا نیم رکھا ہے سویٹی جی یہ کس نے آپ کو سجیسٹ کیا سویٹی جی میرا جو نک نیم ہے وہ سویٹی ہے اور جی والا جو ورد یہ میرے پاپا نے رکھا کھا اوکے اور یہ کس نے کہا کہ آپ کو یہ یوٹیوب کا بھی رکھنا چاہیے 99% جو ہے فیک ایڈیز کے ساتھ آتی ہیں اپنا ریال نیم یوز نہیں کرتی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اگر میرا نکنیم سویٹی ہے تو میں سویٹی رکھ لوں لیکن سویٹی کے بعد وہ سیکنڈ نیم بھی مانگ رہے تھے میں نے کہا اچھا یہ بات ہے جی جی نیمی فرس ویڈیو کیا تھا کیسے سٹارٹ کیا کتنے یورز ہو گئے آپ جب میں نے سٹارٹ لیا تو میں نے اپنے ہسیبینڈ کے لیے بریک فرس بنایا تھا فرس ویڈیو بریک فرس بنایا تھا اور اس کے اوپر 24 آورز کے اندر اندر 50 60 views آیا تھا میں بہت ہوشی تھی کہ واو مجھے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں اس لیے پھر میں نے کہا نہیں اب نہیں اور وہ دن آج کا دن میں نے بریک نہیں لیا صحیح میں نے جتنا آئن کا چینل وزیٹ کیا ہے یہ ایک یر انہوں نے اپنا فیس بلکل بھی سامنے انہوں نے نہیں دکھایا اور یہ وائس آورز کے ساتھ اپنی ویڈیوز بناتی تھی جانتے ہیں کہ اس کی بچے کیا راستہ مجھے تھا کہ اگر میں نے اپنا فیس دکھا دیا اور اگر مجھے میں یوٹیوب کے اوپر مجھے ترقی نہ مل سکی تو مجھے بہت شیم فیل ہوگا فیملی والے کیا کہیں گے کہ یہ یوٹیوب پہ گئی اور دیکھو لوگوں نے سننا پسند نہیں کیا دیکھنا پسند نہیں کیا اس لئے پھر میں نے اپنا فیس نہیں دکھایا لیکن جیسے ہی مجھے لگا کہ نہیں لوگ چاہتے ہیں اب مجھے دیکھنا بس پھر میں نے اپنا فیس ریویل کر دیا ایسا وہ ویڈیوز آپ کیسے بناتی تھی جس میں جن میں وائس آورز چل دی تھی میں جس بیک کیمرے سے اپنا کوکنگ دکھا دی اپنا جو ہے میک اپ دکھا دیا اپنی ڈریسنگ دکھا دی آؤڈور شوٹنگ کر لی بس اتنا ہی دیکھنے والوں کو کسی کی دیلی روٹین میں کیا انٹرسٹ ہے ایسا آپ کیا کرتی ہیں کہ اس سب آپ کو فولو کہہ رہے ہیں میں بولتی بور اچھا ہوں ایسا لوگوں کا کہنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ بولتی ہے تو دل کرتا ہے کہ سنتے جائیں کہ اس کے بعد یہ کیا بولنے والی ہے اس کے بعد یہ کیا بولنے والی ہم اس کا دیمو دیکھنے چاہیں گے کہ آپ کیسے سٹارٹ کرتی اور کیا بولتی ہے ہیلو فرنڈ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھک تھاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں خیر و خیریت سے رہیں کوئی بھی غم پریشانی برا وقت آپ تک نہ پون سکے آمین سب آمین میں نے بریک بلکل بھی نہیں لیا اپنے کام میں ہزبنڈ کے آنے سے پہلے بھی ویڈیو جب میں ہزبنڈ آنے والے ہیں اور میں نے کھانا بھی ریٹی کر لیا ہے کہ اوہو بریانی مسالہ ختم ہو گیا ہے اب میں کال کروں گی بریانی مسالہ گھر ابھی آجے گا مطلب کہ اس طرح سے جو ایک نیچرل چیز میں وہ ہی دکھاتی ہوں جو لائف میں ہوتا ہے ریلیسٹک ان کا کونٹنٹ بھی ریلیسٹک ہے بلکل اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہزبنڈ کے بارے میں بتائیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ویلوگنگ کرتے ہیں جب میرے ہزبنڈ آتے ہیں اس دن مجھے بہت زیادہ ویوز آتے ہیں اور لوگوں کے مجھے انسٹا پی ڈی ایم آتے ہیں کہ پلیز نیک ویڈیو میں دوبارہ جو ہیں اپنے ہزبنڈ کے ساتھ آنا ہم بہت انجوائے کرتے ہیں کسے دیکھ کے آپ نے کوئی ہوتا نہ ایسا مومنٹ ہوتا ہے جب ہم ایک چیز ہماری زندگی میں گزرتی ہے پھر ہم اس سے انسپائر ہو کے سوچتے ہیں کہ یہ ہاں پہ مجھے ہونا چاہیے تھا یا میں یہ کروں گا میں کسی سے نہیں ہوتی انسپائر آپ کسی سے انسپائر نہیں ہے یہ خود ہی گائبانہ طور پہ آیا خیال اور سٹارٹ کر دیا ہاں میں کسی سے انسپائر نہیں ہوں ہاں میں محبت سب سے کرتی ہوں میں کسی کی برائی نہیں کرتی سب کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھتی ہوں میں کسی سے انسپائر میں کسی سے نہیں ہوتی منا مجھے یہ بتائیے کہ آپ جیسا کانٹین ہے آپ کو پتہ ہیٹرز بھی ہوتے ہیں اور فالورز اچھ بھی ہوتے ہیں تو جب آپ کو بیاد کمنٹ کوئی اپنے فرس سیکنڈ ویڈیو پہ کوئی ایسا کمنٹ آیا ہوگا جب آپ دیموٹیویت ہوئی ہیں بہت موٹیویت ہوگی بہت موٹیویت ہوگی بہت موٹیویت ہوگی بیاد کمنٹ آنا بہت ضروری ہیں آپ کے یوٹیوب کے دنیا میں کیونکہ بیاد کمنٹ کی وجہ سے ہی آج ہم اس پا کام پہ ہیں اگر بیاد کمنٹ نہیں آئیں گے تو شاید ہم یہاں پہ نہ ہوتے آپ کے ویورز کیسے ہیں جو ڈیلی روٹین دیکھتے ہی چلے جارے دیکھتے ہی چلے جارے وہی کانٹینٹ آتا جارہا تو اس میں کیا خاص بات میرے ویورز کو جب سے میں نے ویلوگنگ سٹارٹ کی تھی اس کے بعد سے میری فیملی میں ایک ویڈنگ آئی انہوں نے بہت انجائے کیا یہ تو سیزن کے سیزن لاہور میں شادی آتی ہے اب روز روز میں شادی کس کی کرواؤں اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو میرا تیار ہونا میرا میک اپ کرنا میرا شاپنگ کرنا میری ڈریسنگ لوگوں کو یہ بہت پسند آ رہی تھی اس کے بعد میرا ٹریول سٹارٹ ہوا لوگوں کو بہت پسند آیا تو ابھی فیل وقت میری ہزنگ اور میرا یہی پلان ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ٹریولنگ کی طرف بھی جائیں گے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ میں ساتھ کسی کو لے کر آئیں ساتھ میں بہت سے ویورز چاہتے ہیں کہ جل سے جلد بیبی ہو اور ان کو بھی میں بلوگنگ کا ایک حصہ بنا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے بعد میں نہ کر سکو لیکن میری ہزنگ کہتے ہیں کہ نہیں تم کرو گی تم کر سکتی ہو اب ان سے راس کی باتیں پوچھتے ہیں یہ بتائیں کہ اتنا ان کر لیتی ہیں اچھا جب میری فرسٹ سیلری آئی تھی تو بہت سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ کتنا ان کیا ہے اور میں نے ان سب کو پتے ہیں میں نے ان سب کو ہنٹ دیا تھا میں نے اتنا ان کیا ہے کہ جس میں ڈبل ڈور فریج آ جائے نائس نائس ماشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے فرسٹ سیلری سے کیا کیا میں نے اپنی فرسٹ سیلری سے اور یہ میں نے پہلے دن سے سوچا ہوا تھا اکثر کبھی اپنے ہس بند کے ساتھ بات کرنی میں نے کہا یار یوٹیوب کک دفعہ پیسے آ جائیں میں نے فریج لینی ہے اٹھا ماشین لینی ہے اور ایسا ہوا جیسی پیمنٹ آئی میں گئی میں نے فریج لی اٹھا ماشین لی اٹھا ماشین لی چھوٹے کام کرتی ہیں انہوں نے وہ بھی کم کر دی اٹھا ماشین رکھے آپ ڈیلی بے اپلوڈ کرتی ہیں میں نے ویڈیو کوئی خاص ٹائمنگ ہے ایک ہی سیکونس پر چل رہی ہے میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اور میرا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے آٹھ بجے تک ویڈیو اپلوڈ کر دی رہی ہے ابھی تک کتنی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں اب تک جو ہے میں ایٹھ ہنڈرڈ ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں واو ایٹھ ہنڈرڈ چھوٹی سی بات نہیں ہے ابھی بھی یہی کانٹینٹ چلتا جا رہا ہے آپ کا شلتا جا رہا ہے آپ کی فیوریٹ ویڈیو میری سب سے فیوریٹ ویڈیو جو ہے میں تقریباً ایک سال سے ڈیلی روٹین کرتے کرتے جب میں آئی اپنا میں نے میک اپ دکھایا لوگوں کو اس پر لوگوں نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا کہ مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ لوگوں کو میرا میک اپ سٹائل اتنا پسند آیا ہے اس ویڈیو کے بارے میں بتائیں جو آپ کی بہت پسندیدہ رہی ہے اور اس پر آپ نے محنت بھی بہت زیادہ کیا اور بہت لگن سے محبت سے تیار کیا لیکن اس پر ویورشپ بہت کم میں ہیدر آباد سے جب لاہور آ رہی تھی تب میں نے بہت محنت کی تھی اور میں نے بے تہاشا ویڈیو سکلپ بنایا لیکن اس پر مجھے ویوس نہیں آئے اور اس پر کھی آوا ڈیسارٹ ہو گئی بہت زیادہ بہت زیادہ اس پر شاہل سے شاہل سے شاہل کے بعد فرس ٹائم جو ہمیں لاہور آ رہی تھی تو تب میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی اور کچھ کلپس میں سے ڈیلیٹ بھی ہو گئے اور اس پر مجھے ویوس بھی نہیں آئے اور اب وہ ویڈیو بتائیں جس پر آپ نے بلکل محنت نہ کیا اور اس پر فل ویوس آئے ہاں میں در مممہ کی طرف تھی تو سب بہن بھائیوں نے ضد کی کہ ہمیں چائنیز بنا کے کھلاو میں نے اس پر بلکل محنت نہیں کی تھی لائٹ بھی چلی گئی اور اندھیرہ ہو گیا گھر پہ بس میں نے فلیش لیٹ آن کر کے میں نے کہا لو ویڈیو تو لگا ہی دیتی ہوں اچھا آپ کی ویڈیو میں اکثر ہمیں آپ کے ساتھ ایک پیاری سی کیٹ تیکھنے کا ملتی ہے جیلی وہ آپ کے ساتھ کب سے ہے اور آپ کی ویڈیو کا ایک بڑا ہی خاص حصہ ہے اس کے بارے میں ہمارے ویڈیورس کا بتائیں جیلی لازٹ یر سے میرے ساتھ ہے اور ابھی وہ 11 منز کی ہے اور وہ میرے ہزبنڈ کے ہاتھوں میں پیدا ہوئی تھی اور وہ تب سے ہی ہمارے ساتھ ہے اور جیلی کے اور بھی بہن بھائی تھے لیکن جیلی کو ہم نے رکھا مینہ مجھے یہ بتائیں کہ ان خواتین کو آپ کیا کہنا چاہیں گی جو گھر میں ہیں اور فری ٹائم بھی ہوتا ان کے پاس اور وہ ایسا کچھ کام کرنا چاہتی ہیں پر ان کے اندر وہ پیشن نہیں ہے شاید یا ہمت نہیں کر پاتی ہیں تو کیا ان کو یہ کام سٹارٹ کرنا چاہیے پہلے تو بہت سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کون سا ٹائلنٹ ہے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کوئی لوگ سنگنگ کرنا جانتے ہیں کسی کو پینٹنگ آتی ہے کسی کو کرافٹ کا کام آتا ہے کسی کو سٹیچنگ آتی ہے کوئی کوکنگ بہت اچھی کرتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یار اتنے دو چینلز ہیں یوٹیوب کے اوپر میری کوکنگ کون دیکھے گا تو آپ ایسا بلکل بھی مط سوچیں جو آپ کا ٹائلنٹ ہے آپ اس کو لے کر آئیں اس کو دکھائیں اور اپنے یوٹیوب کا لنک بھی دے دیں میرے یوٹیوب چینل کا لنک ہے سویٹی جی لاہوری ویلوگر اور آپ میرے چینل پہ جائیں اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہاں شیئر ضرور کرنا جی ناظرین میرے ساتھ مجود تھی مینہ سلطان آپ نے ان کی باتیں سنی یقیناً آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گے اور ان کے ویورز اگر ان کی ویڈیو یہ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ تو یقیناً ان کو سنتے ہی آ رہے ہیں اور آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے یوٹیوب چینل کا نیم ہے سویٹی جی سویٹ تو یہ بہت ہے اور یہ کتنی سویٹ ہے یہ آپ کو ان کے یوٹیوب پہ جا کے ہی معلوم ہوگا تو ان کو فالو کر لیجئے گا ان کے پیش کو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنی میزبان کو اجازت دیجئے اللہ ہمیں کے بعد موسیقی